اس سوال پوچھ رہے ہیں کہ عورت روزہ رکھا ہوا ہے اور شرعی عذر شروع ہو جائے تو روزہ تو ٹوٹ گیا تو کیا اب وہ کھا سکتی ہے یا وہ دین روزہ دار کی طرح گزارے کی یہ مسئلہ یاد رکھیے یہ رمضان شریف کے روزوں کے ساتھ یہ مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے عام نفلی روزہ رکھا ہے اور عذر ہوا ہے تو بالکل روزہ تو ٹوٹ گیا ہے اور اس روزے کو بعد میں قضا بھی کرنا ہے اب وہ کھا بھی سکتی ہے پی بھی سکتی ہے رمضان شریف کے جو فرض روزے چل رہے ہوتے ہیں اب اس دوران دن کے اندر اگر کسی عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ گیا جو روزہ رکھا تھا وہ تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا اس کے لئے یہ ہے کہ یہ دن میں اب کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی تو ایسی عورت کھانا پینا اپنا شروع کر سکتی ہے اس میں کوئی ممانت والی بات نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ یہ چھپ کر کھائے اعلانیاں نہ کھائے چھپ کر یہ اپنے کھانے پینے کے معاملات یہ چلا سکتی ہے یہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھئے کہ اگر عورت اپنے ان مخصوص ایام کو پورے کرتے کرتے وہ دن آ جاتا ہے کہ دن کے اندر وہ پاک ہو جاتی ہے اس کے یہ عذر شرعی چلا جاتا ہے اور وہ دن رمضان کے ہیں تو اب اس خاتون کو اب اس عورت کو کھانے پینے کی یہ اجازت نہیں ہوگی بلکہ اسے حکم یہ ہے کہ اب روزہ داروں کی طرح وہ دن گزارے یہ فرق سمجھنے کی کوشش کی دیئے گا کہ جس دن منسز شروع ہوئے جس دن شرعی عذر شروع ہوا اس دن اس دن کا جو روزہ تھا وہ ٹوٹ گیا اور اب وہ کھانا پینا اگر شروع کرنا چاہے تو وہ کھا سکتی ہے لیکن چھپ کر کھائے تو بہتر ہے اور جس دن اس کے مخصوص ایام ختم ہوں گے تو اب اس ٹیم سے افطار تک جو بیچ کا مثال کے طور پر کوئی زہر کے وقت کسی نے غسل کیا اور اب پاک ہو گئی ہیں تو اب اس زہر سے لے کر افطار تک اب اس دوران یہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی اگرچہ وہ روزہ تو نہیں تھا اس کا ناروزہ کا دن تھا لیکن چونکہ یہ پاک ہو چکی ہے اب اور اب اسے روزہ داروں کی طرح رہنا یہ مشابت اختیار کرنا یہ ضروری ہے تو بہت سے اسلامی بہن خواتین اس مسئلے میں کچھ کنفیزر میں آ جاتی ہیں تو امید ہے کہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا